نمسکار سلام آج ہم بی اے سیکنڈیر کے نساب میں سامر کتاب انتخاب نصر میں سبق عوض پنچ میں آگے مطالعہ کریں گے عوض پنچ کا آخری یادگار مورقہ غلزار نصیم کا مباحثہ ہے اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ لکھنو کے مشہور فشانہ نویش مولانا شرر نے غلزار نصیم کی زبان اور شاعری پر اعتراض حسائے کیے اور اسی کے ساتھ تاریخی حیثیت سے یہ بھی لکھا کہ یہ مسنوی اصل میں آتش کی تصیف ہے نصیم نصیم کا نام محض فرضی ہے عوض پنچ نے اپنی پرانی وجہ کے مطابق ان اعتراض ذات کا خاکہ اڑایا اور سب سے بڑی گرفتیہ کی کہ یہ مسنوی آتش کی تصنیف ہے تو اس میں زبان اور محاورے کی شرمناک غلطیاں کس طرح نظر آتی ہیں مولانا شرر نے اس اشارے کو کافی نہ سمجھا اور اس انوان سے جواب دیا کہ فر یقینا کی طویتیں جوش پر آ گئیں عوض پنچ کی بجتی ہوئی آگ کچھ ایسی بھڑک اٹھے کی اس کی آنچ دور دور تک پہنچے گلزار نصیم کا قشہ تو در کنار رہا مولانا شرر کی زبانی زباندانی نصر نگاری پر اعتراضات شائع ہونے لگے اور عرشے تک نظم و نصر کی پھل جڑیاں چھوٹا کی یہ سلسلہ بھی سال بھر بعد ختم ہوا اس بحث کے غیر لطیف حصے کے علاوہ نفش مضمون کے متعلق جو مضامن نکلے ان میں اکثر زبان و محاوروں محاورے کی تحقیقات کا خاش لطف موجود ہے ان مباحشوں کے علاوہ اکثر دوسرے اخباروں سے بھی عود پند سے نوک چونک ہوتی رہی ان میں اور اخبار ان میں عود اخبار اور توتی ہند پر اس کی خاص توجہ رہی زبان و شائری کی اصلاح کے علاوہ عود پنچ کی پولٹیکل خدمات بھی قابل ذکر ہیں عود پنچ ابتدا سے ریایہ کا خادم اور سرکار کا آزاد مسیر تھا کانگریش کے پہلے جو پولٹیکل مور کا آرائیاں پیش آئی ان میں اس نے ہمیشہ ریایہ کا ساتھ دیا الہاق عود انکم ٹیکس البرٹ بل وغیرہ کے متعلق اکثر ایسے مضامین لکھے جن کا آج شائع کرنا موجودہ قوانین کے جکڑ بند کو دیکھتے ہوئے مشہلت اور دور اندیشی کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس نے والیان ریاست کی خوش آمد سے اپنا دامن پاک رکھا اور ہمیشہ ان کی غفلت و عیش پسندی کا پردہ فاش کرتا رہا عود پنچ کی قومی محبت کے وسیع دائرے میں ہندو مسلمان سب سامل تھے ہندووں کے تیوہاروں کی آمد کی خوشی میں عود پنچ عید اور شب برات کے استقبال سے کم سرگرمی نہیں ظاہر کرتا تھا غلی اور بسند کے زمانے میں اس کا پرچا سرخ اور زافرانی رنگ کے کاغذ پر شائع ہوتا تھا اور رنگی مزاز نامہ نگاروں کے ساقی نامے اور ترانے وغیرہ ہفتوں تک چھپا کرتے تھے عود پنچ ہندو مسلمانوں کے قومی اتفاق کا ہمیشہ سے مہین تھا اور اگر دونوں قوموں میں کوئی نزائی عمر پیش ہوتا تھا تو اسے ہنس کر ٹال دیا ہنس کر ٹال دیتا تھا انڈین نیشنل کانگریس چونکہ قومی اتفاق کا ذریعہ سمجھے جاتی تھی لہٰذا یہ بھی اس پولٹیکل تحریک کا دل و جان سے مددگار تھا اس صوبے میں مونسیر سجاد حسین مرہوم کانگریس کے رکن تھے اور باوجود بہت سے انقلابات کے جن کے دت جن کے دت چکے سے اکثر قدم ڈگمگا گئے مونسی صاحب مرہوم آخر دم تک اپنی وزہ پر قائم رہے ابتدا میں جب سرسید مرہوم نے اپنی زبان و قلم کے جادو سے اہل اسلام کا دل کانگریس کی طرف سے پھیر دیا تھا اس وقت سوائے عود پنج کے کوئی اسلامی اخبار ایسا نہ تھا جو علی گٹ کے پولیٹیکل پمیبر کا قلمہ نہ پڑتا ہو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھیاسی ایسی میں جب سر آکلین کا قانون سرسید مرہوم اور مفت کے گنہگار راجہ شیو پرساد کانگریس کا طبقہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو ننانوے ایسی میں جب کانگریس کا اجلاس لکھنو میں ہونے والا تھا تو شہر کے چند سن رشیدہ بزرگوں نے اس کی مخالفت کا غلغلا بلند کیا اس مخالفت کی تردید میں ہندوستانی اور ایڈوکیٹ کے پندو نسائی کے دفتر کھل گئے لیکن ان واضعان واضعانہ فہمائشوں کے مقابلے میں وہ مزمون مزمون زیادہ کارگر ہوا جو عود پنچ میں انڈی بچے والی چیل چل خار کے عنوان سے شائع ہوا تھا اخصر مزمون اخصر مزاج ایسے ہوتے ہیں جو بحث و منطق کے کڑوے گھونٹ نہیں قبول کرتے ہیں مگر زرافت کی چاسنی سے راہ راست پر آ جاتے ہیں اس صوبے کے پولیٹیکل بحث و تحریک میں اس خدمت کا انجام دینے والا عود پنچ تھا مذہبی اور قومی رسم و رواز کی اصلاح کے بارے میں عود پنچ کا و تیرا زمانہ شانی زمانہ شناسی کی رفتار سے الگ تھا اس نے محض علی گڑ کے پولیٹیکل مسلک کی مخالفت نہیں کی بلکہ سرسید مرہوم کے نورانی نورانی دماغ سے جو مذہبی اصلاح کی شعائیں نکلیں ان پر خاک ڈالنے کی کوشش کی الگڑ کولیج کو لا مذہبی کا مرکز قرار دے کر اس کے بانی کو پیر نیچر کا خطاب دیا اور نیچر یہ مذہب کا مذہب کا اڑانے میں کوئی دقیہ باقی نہیں رکھا اسی طرح پردے کی اصلاح اور تعلیم مطالیم نشوان وغیرہ کے مطالق جو تحریک اہل اسلام میں مغربی تحجیب کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی اس کی بھی سخت مخالفت کی پردے کی رسم کی تائید میں حضرت اکبر کے زیل کا قطعہ زبان زد عام ہے شکریہ زیل 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 موسیقی